اسلام علیکم جی کر کے پہلے پریویس لیکچرز کور کر لیں اس کے بعد اس ویڈیو پہ واپس آ جائیے گا جی جناب تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں میں نے وینرز انناؤنس کرنے ہیں جو پریویس لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو قویز سالف کرنے کے لیے دیا تھا آج اس کے وینرز میں انناؤنس کروں گا آپ لوگوں کا جی بہت شکریہ ویلڈن آپ لوگوں نے بہت زبطیس طریقے سے قویز میں پارٹیسپیٹ کیا مجھے بہت سارے لوگوں کی ای میلز ریسیو ہوئی ہیں بہت زیادہ لوگوں نے ٹھیک آنسر کیا ہے اور ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے جتنے لوگوں نے مجھے آنسر کیا تھا ان کے نام ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور وہ جو دو وینرز ہیں جن کو ہم لوگوں نے وہ مرگ اور شرٹ گفٹ میں دینا ہے ان کا جو بیلٹ ہے وہ ہم لیکچر کے اینڈ پہ کریں گے آج بھی خاص ہم پڑھائی نہیں کرنے والے جو آپ کو سوال میں نے دیا تھا سوال کرنے کے لیے صرف اس کا سلوشن میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی صرف دکھاؤں گا انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ہم نیکس لیکچر میں بات کریں گے کیونکہ سب نیٹنگ کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے ٹھیک ہے آج ذرا خوشی کا موقع ہے آپ لوگوں کے وینرز میں نے آناؤنس کرنے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ پڑھائی کے چکروں میں ہم نہیں پڑھیں گے تو صرف سلوشن جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا تاکہ جس کا غلط ہوا ہے اسے یہ آئیڈیا ہو سکے کہ اس نے غلطی کہاں پر کی ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک کچھ لوگوں نے تو بڑے زبردست طریقے سے کوئیسن کو سال کیا یعنی ان کی پریزنٹیشن اتنی اچھی تھی کہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا لیکن ظاہر ہے اس کے کوئی ایسا کرائیٹیریہ نہیں تھا ہمارا کہ اگر آپ کوئیسن کی پریزنٹیشن اچھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی علیدہ سے مارکس مل جائیں گے یا آپ ون کر جائیں گے سوال ٹھیک ہونا چاہیے تھا تو جس کا بھی کوئیسن ٹھیک ہے اس کا نام میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے تو چلیں جی میں نام لینا شروع کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے کوئیسن کا بلکل ٹھیک آنسر کیا ہے تو جس ترتیب سے مجھے ایمیل ریسیب ہوئی ہیں یہ نام میں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو سب سے پہلے دی توصیف ریاض فیصل اکرم ارفان الحق محمد احمد کلیم سند اباس عبید الرحمن مرزا سبتین روحان ملک مہد منیر محمد احمد گلزار گوھر امتیاز نئیم الرحمن امیر حمزہ ارسلان احمد محمد انس گرہان مغل باصر خان زاہد اقبال محمد افضال اگریس ملک ارفان انم مقصود وسیم اشرف اور سجاد علی اچھری ایک بار پھر سے ویلڈن زبردست اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور قویز میں پارٹسپیٹ کیا ہوتا کچھ ہوئے جی جب میں اپنی ریگولر کلاسز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آڈینس سامنے ہوتی ہے تو وہ کام تو بہت آسان ہے جو کہ میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں لیکن یہاں یوٹیوب کے لیے جو کانٹینٹ بن رہا ہے اس میں ظاہر ہے مجھے کیمرے سے باتیں کرنی پڑتی ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہے جی لیکن آپ لوگوں نے جس طریقے سے قویز میں پارٹسپیٹ کیا ہے اس سے میری بھی حوصلہ افضائی ہوئی ہے تو میری طرف سے بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اچھا تو یہ جتنے نام بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں ان سب کو ایک لیٹر آف اپریسیشن جو ہے آئی پی ٹرینرز کا میرے سگنیچرز کے ساتھ وہ آپ لوگوں کے ایمیل پر آپ کو ریسیب ہو جائے گا جس وقت یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں امید کرتا ہوں اس وقت تک آپ کو ایمیل بھی ریسیب ہو چکی ہوگی تو چلیں جی سکرین پر چلتے ہیں اور اس سوال کا سلوشن دیکھتے ہیں اچھا تو آپ سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ question نظر آ رہا ہے جو last lecture میں 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 نے آپ کو دیا تھا میں نے جو آپ کو طریقہ سکھایا ہے وہ 6 steps کی calculation ہے اس میں سے دو steps تو given تھے step number one میں آپ کو بتایا ہوا تھا کہ base network ID کیا ہے جس کو آپ نے divide کرنا تھا step number four میں آپ کو required number of subnets کتنے ہیں اور اس کے لیے آپ کو network bits میں کتنا increment کرنا ہے یہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا اچھا یہ اب جنہوں نے اسی requirement کے مطابق question کو solve کیا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی تو ہو سکتا نا آپ کوئی سے بھی 4 subnets بنا دیں تو میں نے آپ کو ایسا کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی سے 4 subnets بنانے میں نے exactly آپ کو بتایا تھا کہ network میں آپ نے دو bits کا increment کر رہا ہے یعنی 23 ہیں تو اب یہ 25 ہوتے ہیں اچھا تو یہ آپ اس کا solution آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوشش کیا کہ 6 کے 6 steps آپ کو ایک ہی page کے اوپر نظر آ رہے ہوں step number one میں base network ID لکھی ہوئی ہے step two میں اس base network ID کو میں نے binary میں convert کر کے لکھ لیا ہے step number three میں آپ دیکھ سکتے ہیں marking جو کہ اس question کے لیے بلکہ subnetting کے ہر question کے لیے بڑی important ہوتی ہے تو یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی اہمیت تھی تو marking میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ network اور host bits کو identify کرنا ہوتا ہے کہ network bits اس وقت کتنی ہیں اور host bits کتنی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی network bits جو آپ کو given ہیں وہ 23 ہیں اور host کی bitیں 9 تھیں تو سب نیٹنگ میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے network bits کو بڑھانا ہے اور host bits کو کم کرنا ہے تو small n کی value تو already آپ کو given تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی small n تھا 2 تو آپ 23 میں 2 add کریں گے تو یہ 25 ہو جائیں گی 9 میں سے 2 bitیں کم کریں گے تو وہ 7 رہ جائیں گی آپ کو step number 4 بھی ہی ہے لکھا با نظر آ رہا ہے step number 5 ہے اس میں بھر ہم actually وہ جو bits بڑھانی ہوتی ہیں ان کو ہم بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 23 plus 2 کریں گے تو یہ 25 ہو جائیں گی تو یہ man network bits کو 23 سے 25 پہ لے گیا اور host bits آپ کی باقی ساتھ رہ گئی ہیں host bits اب آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو آپ formula apply کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے number of users پر subnet کتنے نکلیں گے وہ 126 ہوں گے 126 user ہوں گے ہر subnet کے اندر اور subnet کتنے ہوں گے 4 یہ آپ کو already پتا تھا اچھا اب وہ دو bit جو آپ نے ابھی add کی ہیں network میں میں نے ان کو یہاں پہ yellow color سے represent کیا ہے ان کے چار combinations بنتے ہیں جن کو آپ clearly یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں host bits blue color میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کے ساتھ ہیں host bit کا پہلا combination جو کے zero ہوتا ہے اگر وہ لکھا جائے تو آپ کے پاس network idea آ جاتی ہے اور انہیں اگر one کر دیا جائے تو آپ کے پاس broadcast idea آ جاتی ہے اگر یہ blue color والی host bits zero ہوں گی تو جو network idea آئے گی وہ نیچے آپ کے سامنے لکھی بھی ہے 8.4.2.0 8.4.2.128 پھر اس کے بعد 8.4.3.0 8.4.3.128 تو یہ چار آپ کے subnet بنتے ہیں subnet ڈیز اور اگر میں host bits کو one کر دوں میں نے یہاں کیا نہیں ہوا لیکن اگر ان کو one کر دیا جائے تو broadcast ڈیز آ جائیں گی تو یہ چاروں کی broadcast ڈیز ان کے سامنے لکھی ہوئی ہیں step number 6 میں ہم custom subnet mask لکھتے ہیں تو پہلے bits 23 تھیں اب وہ 25 ہو گئی ہیں تو 25 bits network کی آپ on کر دیں گے host کی 7 bitوں کو zero کر دیں گے تو آپ کے پاس جو required subnet mask تھا وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ جناب 6 steps کی calculation تھی جن لوگوں کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں ان سب نے یہ سوال بالکل اسی طریقے سے ٹھیک کیا تھا اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس کا جواب مجھے دیا لیکن وہ کیونکہ deadline کے بعد تھا اس لیے میں نے ان کو consider نہیں کیا اور چاند ایک لوگوں کا غلط بھی ہوا ہے لیکن again انہیں کوئی اداس ہونے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب چلتا رہتا ہے اور یہ quizzes کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا میں جب بھی کوئی بڑی سیریز اسی طریقے سے کرواؤں گا جس کے multiple lectures ہوں گے اس کے end پہ میں ضرور کوئی نہ کوئی quiz رکھا کروں گا اور اسی طرح آپ لوگ اس میں participate کریں اور آپ لوگوں کو بھی اسی طرح آئندہ بھی توفتحائف ملتے رہیں اچھا میں نے ابھی یہ question کا صرف solution جس طرح میں نے last time آپ کو جو method سکھایا تھا وہ method صرف آپ کو یہاں پہ apply ہوا وہاں نظر آ رہا ہے اچھا ہم تھوڑی سے اگر اس question کی بات کریں انشاءاللہ next lecture میں میں detail کے ساتھ بات کروں گا اگر ہم اس question پہ نظر ڈالیں تو اس میں جو آپ نے سب سے پہلی چیز note کی ہوگی اگر آپ اس کا پہلا octet دیکھیں 8 ہی کہا اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یہ class A ہوگی لیکن class A کے لیے network bits کا 8 ہونا ضروری تھا لیکن یہاں پہ network bits 8 نہیں ہیں network bits بڑی میں 8 سے تو اگر آپ کی network bits زیادہ کر دی جائیں تو اس کو تو ہم subnetting کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ already ایک subnet ہے یہ تو خود ایک class less network تھا جس کی آپ نے subnetting کی ہے ایک اور آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا آپ کے knowledge میں ایک اور چیز ایڈ ہوگی ہوگی کہ جس طریقے سے class full networks کی subnetting ہو سکتی ہے بلکل اس طرح class less network کی بھی subnetting ہو سکتی ہے یعنی وہ خود ایک subnet ہوتے ہیں آپ ان کی further subnetting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو subnet کی subnetting بھی possible ہے اور اب آپ وہ کر چکے ہیں یعنی یہ جن لوگوں نے اس کا answer ٹھیک ہے آپ already subnet کی subnetting کر چکے ہیں یہ subnet کی subnetting یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے سیم طریقہ کر رہا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی class full network کی subnetting تو ہم IP addresses بچانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ class less یا subnet کی subnetting ہم کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سوال پہ انشاءاللہ detail کے ساتھ ہم next lecture میں بات کریں گے آج میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا زیادہ ہم بالٹنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں ان سب کو بالٹ میں شامل کرتے ہیں اور دو winners جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں winners میں نے اور آپ نے نہیں ڈھونڈنے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم chat GPT پہ چھوڑتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ جتنے بھی نام میں نے بولے ہیں سارے نام میں بول دوں تو ان سارے ناموں کو ابھی chat GPT کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں دو winners جو ہے وہ نکال کے دے دیں جی جناب تو chat GPT کو کہتے ہیں randomly choose two winners from given list of participants اور یہ جی میں نے یہ سارے نام یہاں پہ کاپی کر دی ہیں ایک دفعہ میں پھر سے یہ بول دیتا ہوں توصیف ریاض فیصل اکرم عرفان الحق محمد احمد کلیم سند ابباس عبید الرحمان مرزا سبتین اب شریر روحان ملک مہد منیر محمد احمد پلزار گوھر امتیاز نیم الرحمان امیر حمزہ ارسلان احمد محمد انس برحان مغل باصر خان زاہد اقبال محمد افضال ادریس ملک ارفان انم مقصود محسیم اشرف سجاد علی ٹھیکے جی میں نے نام آپ کے سامنے بول دی ہیں تاکہ کسی کو اتراز نہ ہو کہ وہ اس میں شامل نہیں تھا اچھا یہ انٹر کرتے ہی یہ ہمیں دو وینرز نکال کے دے دے گا اس کے کچھ جذبات تو ہوتے نہیں ہے جو ہمیں یہ انتظار کرائے گا مزید تو چلیں جی انٹر کرتے ہیں سوچ میں پڑ گیا لینے جناب اس نے ہمیں دو وینرز نکال کے دے دی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو وینر ہے وہ ہیں محمد احمد قلیم اور سیکنڈ نمبر پہ ہیں امیر حمزہ کانگریجولیشنز تو دو وینرز میری طرف سے بیجی آپ لوگوں کے لئے کلاپیں تو محمد احمد قلیم اور امیر حمزہ آپ سے میں ایمیل پہ رابطہ کرلوں گا آپ کا میلنگ ایڈریس مجھے چاہیے ہوگا اور منڈے والے دن ہوپ فولی میں آپ کا جو پارسل ہے مگ اور شرٹ والا وہ ڈسپیچ کر دوں کانگ پہ جی آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے لیٹر آف اپریسییشن آپ سب کو ملے گا ہوپ فولی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ایمیل کے اوپر لیٹر آپ لوگوں کو ریسیب ہو چکا ہوگا تو آئی پی وی فور ایڈریسنگ کے ہمارے دو لیکچرز باقی رہ گئے ہیں ایک میں تو میں سب نیٹنگ کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ کور کرواؤں گا اور اس کے بعد فائنل لیکچر جو ہوگا اس میں پبلک آئی پی ایڈریسز پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی وی فور میں لنک لوکل آئی پی ایڈریسز کا بھی کانسیپ موجود ہے جس کو آٹومیٹک پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز بھی کہا جاتا ہے اے پی آئی پی اے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے دو لیکچرز رہ گئے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ